علم جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ گھر میں نظر دوڑائیں اور کسی ایسی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس کا پہیے کے ساتھ تعلق نہ ہو تقریباً ہر مشین ہر آلے انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کا پہیے سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق ضرور ہوتا ہے اسی پہیے کے حوالے سے آپ کو ریٹیل معلومات آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس پہیے کی عظیم اجاد نے کس طرح انسانی زندگی کو آسان بنایا اس کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھی گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب دوستو پہیے کی اجاد کے دور اور مقام کے بارے میں بہت سے اندازے لگائے گئے غالباً خیال یہی ہے کہ پہیے کا آغاز لڑکتے ہوئے درخت کے تنے سے ہوا شاید تنے کے کراس سیکشن کے نتیجے میں کافی بھاری پہیہ وجود میں آیا بھاری اشیاء کو ایک سے دوسری جگہ لجانے کے لیے سلیچ پہلے سے زدہ استعمال تھے دوستو سلیچ بنانے کے لیے دو تنوں کے اوپر ایک فریم لگا کر اسے ایک رسی کے ذریعے کھینچا جاتا تھا پہیہ زیادہ باسہولت تھا قدیم ترین پہیوں کی ساخت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہے کہ لکڑی کے تین تختوں کو اوپر نیچے رکھ کر میخیں لگائیں جاتی اور پھر گولائی میں تراش لیا جاتا تھا تاریخ میں ملنے والے قدیم ترین پہیے کا تعلق سو میر سے ہے جبکہ ارے یعنی سپوک کی وجہ سے پہیہ بہت ہلکا اور مفید ہو گیا اس قسم کا پہیہ اندازاً دو ہزار قبل اس مسیح میں اشیاء کوچک کے رتھوں میں استعمال ہو رہا تھا تب پہیہ نقل و حمل کی گاڑیوں میں کام آنے لگا تھا زرات دور دراز علاقوں کے ساتھ تجارت جنگ و جدل وغیرہ سب ہی کاموں میں پہیوں کی ضرورت تھی بلخصوص رتھ نے چار پہیوں والے ڈیزائن سے تبدیل ہو کر دو پہیوں والی گاڑی کی شکل اختیار کر لی قبل از ہی اس میں خچروں یا گدوں کو جوتا جاتا تھا اس گھوڑا گاڑی کے مختلف حصوں کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور رتھوں نے جنگ کے طریقوں میں زبردست انکلاب پیدا کیا قبل از مسیح زمانے کے ہندوستان میں آریاؤں، آناتولیا کے ہتیوں اور مصریوں نے ان جنگی رتھوں پر بہت زیادہ انحصار کیا چین سے لے کر برطانیہ تک ہر جگہ پر جنگی رتھ نے تباہی پھیلائی آخر کار سکندر آزم کے دور میں اس کی جگہ گھڑ سوار رسالے لینے لی پہیے کو ترقی دینے میں رومنوں نے کافی اہم کردار ادا کیا انہوں نے وسیع سڑکے بنائی سلطنت کی تعمیر اور انتظام کے لیے بہتر پیغام رسانی اور آمد و رفت کے طریقوں کی ضرورت تھی یہ سہولیات جنگ اور تجارت کے لیے بھی بہت مفید تھی سڑکوں کی وجہ سے ان سب چیزوں نے ترقی کی رومنوں کی تعمیر کردہ سڑکیں صدیوں تک قائم رہی در حقیقت ان میں سے کچھ سڑکیں برطانیہ میں اب بھی استعمال ہوتی ہیں دوستوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہیے نے بھی ترقی کی لوہے کے حبس بنائے گئے اور دھرے میں گریس لگائے جانے لگی مکمل لوہے کے پہیوں کی مضبوطی نے رتھوں کو مزید کارامت بنایا لیکن پہیے کو زمینی نقل و حمل میں ہی معاون نہیں سمجھا جاتا تھا رتھ نے ٹینک، ویگن نے، ٹرین اور چھکڑے نے کار کی صورت اختیار کر لی مگر پہیے کے دیگر استعمالات کے بغیر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ بن پائی دوستو کمہار کے چاک نے برتن سازی کے فن میں زبردست انقلاب برپا کیا یہ بتانا ممکن نہیں کہ چاک کس دور میں بنا لیکن اس کی قدیم ترین صورت تقریباً 3500 قبلس مسیح کے میسوپوٹامیا میں موجود تھی اس دور تک ایک گھومتے ہوئے پہیے پر مٹی کا گولہ رکھ کر ہاتھوں کی مدد سے اسے مرضی کی صورت دینا ممکن ہو گیا تھا بنائے جانے والے برتنوں میں پیالے، ہانڈیاں وغیرہ شامل تھے یہ برتن خوشک چیزوں، مشروبات، تیل، کھانوں اور اناش وغیرہ کو سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتے تھے برتن سازی نہ صرف تجارتی چیزوں کو سمالنے کے لئے مفید بلکہ بزاتے خود ایک بنیادی تجارتی مصنوبی تھی مختلف عزیبوں نے بحری جہازوں، گاڑیوں کے ذریعے برتنوں کا لیندن کیا تاہم پہیے کا ایک اہم ترین پہلو یہ سادہ سی حقیقت ہے کہ گلائی میں حرکت کو اختیار میں لائے گیا اور اس سے مختلف کام لیے گئے مثلاً قدیم رہٹوں میں کوئیں کا پانی مٹی کے برتنوں کے ذریعے ہی اوپر لائے جاتا تھا یہ برتنیں بہت بڑے پہیے کے ساتھ بندے ہوتے ہیں بیلوں یا گھوڑوں کی مدد سے اس پہیے کو چلایا جاتا یوں ذریعے زمینوں کو سیراب کرنے میں زبردست مدد حاصل ہوئی اس کے علاوہ ہوا، پانی یا جانور کی قوت سے چلنے والے پہیوں سے بھی کام لیا گیا پنچکیاں، آبی ٹربائنز وغیرہ اس کے مثال ہیں دوستو در حقیقت دھرے یا ایکسل والے پہیے کی اجاد نے کئی دیگر اجادات اور اخترارات کو ممکن منایا دیو کامت ہنڈولو یعنی فیرس ویل سے لے کر گھڑی کے تقریباً خرد بینی گیروں تک سنتی انقلاب کی بنیاد پہیے کی کوہت پر ہی تھی دوستو امید ہے کہ آپ کو پہیے کی ازین اجاد کی چھوٹی سی معلومات بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے دوستو کتا شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی وڈیو بھی انشاءاللہ جد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ